جب کیرلا سٹوری پکچر آئی تھی تب درو براتھی نے اس پکچر کو پروپگینڈا بول دیا تھا اور کہا تھا کہ لف جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے سیمینار بھی کرے کہ لف جہاد تو ایک فیک ورڈ ایجاد کر دیا گیا ہے جبکہ آپ نے دیکھا دلی میں ساکشی نام کی لڑکی کو ساہل نام کا مسلم مار دیتا ہے شردہ وکر نام کی لڑکی کو آفتاب نام کا مسلم 35 تکڑے گھر کے سوٹ کے اس میں بھر گیا کہیں پھیک آتا ہے ملاڈ میں ایک ہندو لڑکی کو اس کا مسلم پتی مار ڈالتا ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ ہوبلی کرناٹکا میں فیاض نام کا مسلم جو ہیں وہ نہا نام کی ہندو لڑکی کو جو کی اتفاق سے کانگریس کے نیتا کی لڑکی ہے دن دھاڑے نو بار چاکوزہ گود کر مار ڈالتا ہے اور لڑکی جو کی ماری گئی ہو اس کا پتہ خود کہہ رہا کہ یہ لڑ جہاد ہے بٹ ہمارے دیش میں تو ایک جرمنی میں بیٹھ ہوئے انسان کی بات پر لوگ زیادہ یقین کر لیتے ہیں اور اس نے کہہ دیا کہ یہ لڑ جہاد نہیں ہے تو لوگ مان جاتے ہیں اپنا خود کا دماغ استعمال کرتے ہیں نہیں جبکہ یہ جو کل ہوا ہے کانڈ یہ لڑ جہاد کا ایک اور چپٹر ہے کوئی مانے یا نہ مانے لڑ جہاد ہے اور یہ بہت تیجی سے فیل رہی ہے آئیے اسے بارے میں ڈیجل سے بات کرتے ہیں ہلو نمشکار میں ہوں دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ڈاکس ویسے تو اس ٹائم پر میں روز ہی آئی پیل کے جو میچر چل رہے ہیں ان کے اوپر اپنا ریاکشن انالیسس وغیرہ لے کر آتا ہوں لیکن آج ہم آئی پیل سے لے رہے ہیں بریک کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ کچھ باتیں کرنی ہیں جیسے کہ آپ کو الڑی پتا ہی ہوگا کل کرناٹکہ کے حبلی میں دن دہاڑے ایک ڈرے ہوئے ایک دم معصوم اور بہت ہی بہت ہی زیادہ انوسینٹ مسلم یوک نے ایک لڑکی جس کا نام ہے نیہا دن دہاڑے ڈرے ہوئے مسلم نے نو بار نیہا نام کی لڑکی کو چاکوں سے گودہ دن دہاڑے مار دیا ہے نیہا کا قصور کیا تھا نیہا کا قصور بس اتنا تھا کہ نیہا نے فیاض کا جو پیار کا پروپوزل تھا اسے کہیں نہ کہیں ریجیکٹ کر دیا اور اس بات سے ڈرا ہوا انوسینٹ بھولا بھولا فیاض ہے اس نے آنن فانن میں لڑکی کو مار دیا اب یہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ کہیں گے آرے 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 لڑکی ہاں کر دیتی تو شاید بچ جاتی لیکن وہ لوگ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ایک لڑکی اور تھی شردہ وکر نام کی جس نے کی اپنے پریمی آفتاب کے لیے اپنے ماں باپ گھر پر سب کو چھوڑ دیا تھا اور آفتاب کی باتیں مان لی تھی لیکن اس کی باڈی جو وہ پیتیس تکڑوں میں پائے گئی سوٹکیس کے اندر یہی نہیں ممبئی میں ملاڈ میں ایک ہندو لڑکی نے مسلم سے شادی کری پھر منگل ستر وغیرہ پینا کرتی تھی لیکن اس کا جو مسلم پتی تھا وہ فورس کرتا تھا ہجاب بھول کا وغیرہ نہیں مانی وہ لڑکی تو اس کا گلہ کھاٹ دیا مطلب ایسے ایک نہیں کئی سارے درجنوں کیسز آپ نے دیکھیں ابھی ریسنٹلی پنجاب میں ہوا ایک لڑکی کا مرڈر اور تھوڑے دن پہلے کی باتیں آپ نے دیکھا تھا دلی میں ساکشی نام کی لڑکی کو ساحل نام کے ڈرے سہمیں دبکے سے مسلمان نے پتھروں سے پیٹ پیٹ کر کے کچل کچل کے مار دیا تھا سرے آم لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے ہمارے دیش میں کچھ رویش کمار جیسے پترکار ہیں آرفہ جیسے لوگ ہیں جو ہیں تو جہادی منٹلیٹی کے لیکن وہ جرنلس بنے بیٹھے ہیں جو کی کچھ ریڈیکل مسلم جو کی نماز کے نام پر سڑک گھیر کر کئی نہ کئی اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے تھے نوٹنگی کرنا چاہ رہے تھے اور ایسے ریڈیکل مسلم کو جب ایک پولیس والا ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پولیس والے کو یہ آرفہ یا ریڈیس کمار جیسے لوگ ہیٹ فل زومبی بول دیتے ہیں لیکن وہ تتھاک اتھت سو کالڈ ڈرے ہوئے مسلم انوسینٹ مسلم بھٹکے ہوئے مسلم جو کسی کے گھر میں گھس کر کے دو ماسو بچوں کا گلہ کار جائیں بدائیوں میں آپ نے دیکھا ادھائی پور میں آپ نے دیکھا کنیہ لگ جی کا گلہ کار جائے ایسے ایک نہیں ایسے درجنوں کیسے ایسے درجنوں ماملے آپ نے ریسنٹلی دیکھیں اگر اس میں کملیش تیواری کا نام جوڑ دوں تو لسٹ اور زیادہ لمبی ہو جائے گی پھر بینگلور میں کے لڑکا مارا گیا تھا اور مطلب نپور شرما کا سپورٹ کرنے کے اوپر کچھ اور لوگوں کے بھی گلے بغیرہ کٹ گئے تھے لیکن ان ساری چیزوں کو کچھ سوکولڈ پتر کار جائے وہ سیرے سے اگنور کر دیتے ہیں بٹ ایک پولیس والا یدی کسی مسلمان کو لاتھ مار دے تو بھائی سر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں پھر کچھ مسلم بھی ویڈیو بناتے ہیں کہ وہ تو وردی میں تھا اس لئے چھوڑ دیا نہیں تو گلہ کٹ دیتے اب آشیاری کی بات ہے کہ سریعام کسی کو چاکو سے مار دینے والے سریعام کسی کے گھر میں گھس کر کے گلہ کٹ دینے والے مسلم خود کو ڈر آ ہوا بولتے ہیں اگر یہ ڈر ہے تو بھائی صاحب جب آپ کی پاپیلیشن اور زیادہ بڑھ جائے گی جیسے کہ پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہو رکھا ہے تو آپ دیکھیں بیتے ستر سالوں سے جو گاندی نہرو کے جو کرنی ہے اس کا فل کیسے بھگت رہا ہے ہندوستان جب تک مسلمانوں کی آبادی کم تھی تب تک آرے بھائی 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 کیا بھائی بھائی جیسے ہی پاپیلیشن بڑھنے لگ گئی آپ دیکھ رہے ہیں موت کا ننگا ناچ لگا رکھا ہے اور بے شرمی کہ آپ ہائٹ تو دیکھئے یہ عرفہ خانم شیروانی یا پھر رانہ عیوب جیسے لوگ جو کی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیسے وہ ایک طرفہ باتیں کرتے پھڑتے ہیں اور یہ جو آپ نے ابھی لف جہاد کے جو کیسز دیکھے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں وہ ایک میت یا پھر فکشن بول کر کے پتلی کے لیے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی کا جو دور کا کمب کے ملے میں بیشڑا بھائی ہے درو راتی نام سے ہندو ہے لیکن حرکتوں سے وہ بھی مسلم ہی ہے کیونکہ وہ خود کو اتیسٹ بولتا ہے لیکن ہندوزم کا مزاق ہڑاتا ہے اور سارے کے سارے مسلم کو خوش کرنے کے لیے اول جلول باتیں کرتا پھڑتا ہے اور درو راتی نے بولا بھی تھا ایک ویڈیو میں کہ بھائی لف جہاد وغیرہ فیک ہے یہ ہے وہ ہے اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دماغ میں یہ بات ہے کہ بھائی یہ کیس ہبلی میں ہوا ہے تم اس کو کیوں توڑ دے ہو تو بھائی اس میں بہت لمبا والا کنیکشن ہے جب جب کوئی اپرادی مسلم نکلتا ہے تو یہ درو راتی ہو رویش ہو آرفہ ہو ان سب کے لب سل جاتے ہیں یہ دوسروں کو بولتے ہیں یہ بول کی لب آزاد ہیں تیرے لیکن جہاں انہیں دکھتا ہے کہ اپرادی ہندو ہے یا پھر crime جو ہے وہ بی جے پی رولنگ سٹیٹ موگا تو بھائی یہ دن بار بیس بیس ویڈو ڈالیں گے بھر بھر کے ٹویٹ کریں گے زومبی زومبی کریں گے لیکن جہاں انہیں دکھتا ہے کہ culprit مسلم ہیں تو سب کے موں میں دہی جم جاتا ہے اور یہ جو پرورتی ہے یہ دوزار چاہودہ سے بھر بھر کی یہ دکھا رہے ہیں ہندوؤں کے پرتی نفرت کرتے کرتے یہ بھارت سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں رویش کو درو براتی کو پتا چل گیا کہ بھائیہ مسلمان جو ہیں وہ موڈی سے اور بی جے پی سے نفرت کرتے ہیں تو مسلموں کی اس نفرت کو انکیش کرنے کے لیے ان لوگوں نے چنگاری کو آگ کا روپ دیا اور مسلمانوں کو اس طرح سے بھڑکا دیا ہے ہندوؤں کے پرتی کی مسلمانوں کے من میں اب ایک بات بیٹ چکی ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں گے تو رویش یا پھر جو پرشان بھوشن جیسے جو لوگ ہیں یا پھر پپو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بلائنڈ سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑیں گے تب ہی تو انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے تب ہی تو یہ کسی کے گھر میں دندارے گھوز آتے ہیں چاکو سے گھوز ڈالتے ہیں یا گلہ کٹ دیتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے من میں یہ ایک بھروسہ بیٹ چکا ہے کہ ان کے فیملی وغیرہ کا دھیان رکھنے کے لیے کراؤٹ فنڈنگ کے لیے لبڈے کا فیکٹ چیکر رویش وغیرہ سب کود پڑیں گے میدان میں تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں یہ جو ٹیم اے ہوتی ہے ان کی سڑکوں پر اترتی ہے گلے کاٹتی ہے پتر پھیکتی ہے پیٹرول بم پھیکتی ہے گھروں میں آگ لگاتی ہے اور ان کی جو ٹیم بھی ہیں یعنی کہ جنرلسٹوں کی ٹیم جو کی سوشل میڈیا پر یا میڈیا کے طرح ماحول بنانے میں لگتی ہے کہ مسلمان ڈرہا ہوا ہے مسلمانوں کو فسائے جارہا مودی کی راج میں مسلمانوں کو حق نہیں مل رہا ہے جبکہ مسلمان تو اتنے کھل کر کے چوڑ کے آگے ہیں میدان میں مودی کی راج میں کہ یہ سی کا بھی گلہ کار جاتے ہیں تو ٹیم اے ٹیم بی اور ٹیم سی بھی ہے یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز اوے سی جیسے لوگ جو کی وہ مقتار انساری کے فیونرل میں جائیں گے عرفہ خانم شیروانی خود کو پترکار بولتی ہے وہ مقتار انساری جیسے مافیا ڈون کے موت کے اوپر روتی ہے پریو اگرہ کرتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم جو ہندو ہیں ہم لوگ وکاس دوبے کو گنڈا مانتے ہیں اس کے انتیم خریہ کر میں کوئی نہیں گیا لیکن یہ جو مسلم ہیں عرفہ خانم شیروانی جیسے جو کی آتنگوادیوں کو بھٹکا نوجوان بولتے ہیں ان کے جو فیونرل وغیرہ ہوتا ہے اس میں وہ پری کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ عرفہ خانم شیروانی جو خود کو پترکار بولتی ہے سیکولر بولتی ہے اس کے لیے مقتار انساری جیسے لوگ یا پھر جو آتنگوادی ہوتے ہیں وہ آتنگوادی باد میں ہیں بھو مافیا باد میں ہیں گنڈے باد میں ہیں عرفہ خانم شیروانی کے لیے ایک مسلم صرف ایک مسلم ہے اور وہ مسلم کتنا ہی بڑا کرمینل ہو عرفہ خانم شیروانی کے لیے وہ صرف ایک مسلمان ہے وہ بھاڑ میں گیا اس کے قرائم بھاڑ میں گیا اس کا جو بھی کچھ اپرادک ریکارڈ تھا تو یہ ان کی منٹیلیٹی ہے یہ ریلیجن کو سب سے پہلے رکھیں گے اور باتیں کریں گے سمیدان کی ایسے دوگلے لوگوں کو آپ دیکھتے آئے ہیں سپورڈ کرتے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی پہروں پر خود ہی کلھاڑی مارتے ہوئے آئے ہیں آپ نے آستین کے سامپوں کو پالا پوسا ہے یہ بات میں کر رہا ہوں سیکولر ہندو سے جن کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی ہیں اینیویز ابھی بیتے کچھ مہینوں میں جو گھٹنا ہے گھٹی ہیں اس سے ایک چیز باروال اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہمارے دیش کا مسلمان ڈرہا ہوا بالکل بھی نہیں ہے ہمارے دیش کا مسلمان اس کے اندر سسٹم کا کانون کا کوئی خوف نہیں ہے ہمارے دیش کا مسلمان اتنا زیادہ ریڈیکل ہو چکا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں گھز کر کسی کے بچوں کے گلے کٹ آتا ہے کسی لڑکی کو دن دہاڑے مار دیتا ہے انہیں ہر بات کا کہیں نہیں کہیں ایک لائسنس مل چکا ہے ان کے دماغ میں یہ بات بھر چکی ہے اور یہ بات کیوں بھری ہوئی ہے اس کے ریزن میں نے آپ کو آلڑی سمجھا ہی دیئے ہیں اب آپ کے کیا ہیں اپنینن ان ساری باتوں کے بارے میں آپ بھی کمنٹ کریں آپ کی فیلنگز آپ کی اپنیننز اور اگر آپ باتوں سے ریلیڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں میرے ویڈیوز کو تو یوٹیوب والے ہمیشہ مطلب جتنا سمبھو ہو سکے اتنا پیچھے کھینچنے میں ہی لگے رہتے ہیں وہیں دروڑاٹی جیسے لوگوں کو یوٹیوب خود پرموٹ کرتا پھڑتا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ یہ جو دروڑاٹی یا روی جیسے جو لوگ ہیں جو کی دوزہ چاودہ کے بات سے ہی لوگوں کو برین واش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیا بھئی آپ آسمی لڑتے بیٹھتے رہتے ہیں اس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا لے جاتے ہیں تو جتنا زمبہ ہو سکے بھئی اس ویڈیو کو اپنے مطلوں کے ساتھ شیئر بغیرہ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تینکیو سو بچ